بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں مکڑی یا مکڑی کا جالہ دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم دعامت اللہ علیہ نے خواب میں مکڑی یا مکڑی کا جالہ دیکھنے کی تقریباً چار مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں مکڑی دیکھنا خواب میں مکڑی کا جالہ دیکھنا خواب میں مکڑی کو چھت سے گرتے ہوئے دیکھنا اور خواب میں مکڑی سے دور ہونا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشن خواب کے اندر مکڑی دیکھتا ہے تو یہ خواب کسی کمزور گمراہ اور گناہگار شخص کو دیکھنے اور اس سے واسطہ پڑھنے کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں مکڑی دیکھنا صاحب خواب کے کمزور طبیعت اور گناہگار شخص ہونے کی بھی علامت ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خواب میں مکڑی دیکھنا جولاہے یعنی کپڑا بننے والے شخص سے بھی تعبیر ہے اسی طرح خواب کے اندر مکڑی دیکھنے سے مراد ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو عبادت گزار ہو مگر گوشہ نشین ہو یعنی دنیا سے کٹ کر رہنے کا عادی ہو اگر کشن خواب کے اندر مکڑی کا جالا دیکھتا ہے تو خواب میں مکڑی کا جالا دیکھنا بزدلی کی علامت ہے یعنی خواب دیکھنے والا شخص بزدل ہو سکتا ہے اور خواب میں مکڑی سے مراد جادوگر عورت بھی ہوتی ہے یعنی خواب دیکھنے والے کا واسطہ کسی جادوگر عورت سے پڑھ سکتا ہے اگر کشن خواب کے اندر مکڑی کو چھت سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خواب میں مکڑی کو چھت سے گرتے ہوئے دیکھنا سخت سردی پڑھنے سے تعبیر ہے اللہ تبارک پتالہ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ